نحمد اللہ تعالی و نسلی و نسلیم و علی رسولہ الكریم و علی آلہ و اصحابہ اجمعین مبعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بحمد اللہ تعالیٰ کے رب کائنہ جل و علاقہ حسان و کرم سے آج آپ کا سبق شروع ہوگا سورة البقرہ شیفہ کی دو سو تیرہ نمبر آئی شیفہ سے آگے تو ملاحظہ کیجئے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ام حسیبتم ان تدخل الجنہت و لما یعتیکم مثل الذین خلو من قبلکم مستہم البعثاء والضراء و ذلزلو حتی يقول الرسول والذین آمنوا معه متا نصر اللہ علا ان نصر اللہ قریب ام حسیبتم اے ایمان والو تم نے کیا گھمان کا رکھا ہے حساب کرنا گھمان کرنا سوچنا کہ انتا دخل الجنہتا یہ کہ تم جنت پہ داخل ہو جاؤگے لولما یعتیکم اور حالا کہ تمہارے پاس ابھی نہیں آئی مثل الذین خلو من قبلکم وہ حالت جو تم سے پہلے لوگوں پہ گزر چکی ہے کہ مستہ تم البعثاء ان کو مس کیا ان کو چھوئی سخت اور بہت زیادہ پریشانیاں و ذلزلو اور ان کو جنجوڑ کر رکھ دیا ان پریشانیوں نے گویا ان پہ زلزلہ آ گیا ان پریشانیوں کی وجہ سے حتی یہاں تاکہ یقول الرسول ان کے رسول مرشم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا والذین آمنوا معہو اور اس رسول پر جو ایمان لانے والے ان کے سچے غلام تھے وہ بھی پکار اٹھے مطا نصر اللہ اب اللہ تعالیٰ کی مدد کب آئے گے علا ان نصر اللہ قریب یاد رکھو اللہ تعالیٰ جلولہ کی مدد تو بہت ہی قریب ہے علماء اکرام ارشار فرماتے ہیں کہ یہ آئے برکہ غزوہ احضاب یا غزوہ اہد کے موقع پر نازل ہوئی بات یہ فرمایا کہ جب مدینہ طہبہ کی جانب اہل ایمان حجرت کر کے آئے تو تب یہ آئے برکہ نازل ہوئی جب ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا مدینہ طہبہ کے یہودیوں نے مسلمانوں کے خلاف رشاہ دوانیہ شروع کر دیں مسلمان بلکل اس وقت بہت کم ان کے پاس دولت تھے یعنی جو ہجرت کر کے آئے تھے ان کے پاس دولت تھی ہی نہیں اور انسار کے سہارے وہ بچارے مدینہ طہبہ میں ٹھہرے ہوئے تھے رب زلجلال نے ان کی حالت پیش نظر اشارے کے رامی کا درف میں جو وہ پریشان تھے کہ رہنے کو مکان نہیں ہے کھانے کے لیے سوکھی روٹی کا ٹکڑا بھی نہیں ہے پہننے کے لیے کوئی لباس نہیں ہے چھوٹا سا شہر تھا اس وقت وہ یسرف جس کا نام تھا پھر مدینہ طرح سول ہو گیا وہ شہر کے باشیندے بہت زیادہ امیروں کبیر تو نہیں تھے پھر بھی یہ ان کے ہاں آگے ٹھہرے تھے ان کے لیے ایک بڑی پریشانی تھی اکثر سے آپ اکرام صفحہ میں مسجد نبی شیفہ کے چبوتنے میں بیٹھے رہتے تھے اور یہ بھی کہتے کہ غزبہ خندق کے موقع پر جب مسلمانوں کو شہیر پریشان ہوئی یا غزبہ اہد کے موقع پر جب مسلمانوں کو شہیر پریشانی ہوئی تو تب یہ آئے بھرکہ نازل فرمائے گی یہ جب بھی نازل ہوئی ہو مترکنے چیز میں ایک چیز کا احساس آئے بھرکہ میں اے ایمان والوں جو پہلے لوگ تھے ان پر بڑی سختیں آئیں بڑی شدتیں آئیں جس طرح اللہ تعالیٰ جل و اللہ معاف فرمائے قوم موسیٰ کو قتل کر دیا گیا تھا حضرت سیدہ موسیٰ قلیم اللہ کی قوم کے بچوں کو فیرون زبا کر دیتا تھا ان کی عورتوں کو زندہ رکھتا تھا مردوں کو زبا کر دیتا تھا ان کے لئے بڑی آزمائش اور بڑی مصیبت تھی اسی طرح باقی اقوام کے ساتھ یہ ایسا ہوا حضرت سے قبل نمرود لئین نے ایسا ہی ظلم و ستم کا بازار گرم کیا تھا انبیاء کے ساتھ ایسی ہوا حضرت نوع علیہ السلام کے ساتھ کتنا زیادہ شدید سخت برطاق کیا گیا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہارے پاس صحبی کچھ بھی نہیں ہے میرے کریم آکرس العربی شفیع معظم رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم حرمِ کعبہ میں تشریف فرما تھے بارگاہِ بے کسپنا میں کچھ صحابہ حضرت جن کے سر پھٹے ہوئے تھے حالت غائر تھی انہوں نے کہایات صلی اللہ علیہ وسلم دیکھئے کفار نے ہم پہ کتنا ظلم و ستم کیا اجازت دیجئے ہم ان سے بدلہ لینے میرے کریم آقا حضور رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم حرمِ کعبہ کی دیواز سے ٹیک لگایا تشریف فرماتے حضور سیدھی ہو کے بیٹھ گئے فرما گیا بھی تم پہ مسئبت کیا آئی ہے پہلی قومیں ایسی بھی گزری ہیں کہ ان کے جسم سے ان کے گوشت کو ہڈیوں سے لوہے کی کنگیوں کے ذریعے جدا کا لیا گیا تھا یعنی ان کے ساتھ شدید سخت برطاق کیا گیا تھا تم پہ تو بھی کوئی پریشان نہیں آئی گویاں میرے کریم آقا حضور رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور جو جہنم ہے وہ یاشی فہاشی اور گندگی میں گھری ہوئی ہے اب جنت پہ پہنچنے کے لیے ان راستوں کو عبور کرنا ہوگا پریشانی بھی آئیں گے دکھ بھی آئیں گے مسائب و علام بھی آئیں گے امان والکن کا مقابلہ کرنا ہوگا ربِ قائنة جلللہ قرآن کریم میں کتنے واضح تین الفاظ میں فرماتا ہے وَلَا نَبْلُوَنَّكُمْ بِشَئِمْ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْسِ مِنَ الْأَمَوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَارَاتِ پھر فرماتا ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ خوشکبری ان کو سناو جو ان مراحل سے گزرتے ہیں اور صبرِ استقامت کا کوہ گرام بن کے گزرتے ہیں ذرا بھی ان کے پائے استقلال میں لگزش نہیں آنے پاتی صحابِ اکرام پر بلا شک و شبہ بڑی سختی ہوئیں اور انہوں نے بھی ثابت قدمی کا ایک ایسی مثال کا فرمائی کہ رہتی دنیا تک ان کی دیگر مثال پیش نہیں کی جا سکتی جتنا آلہ ترین کردار ان صحابِ اکرام کا تھا کہ انٹوں کے درمیان باندھ کے چیر دیا گیا مگر کیا مجال ہے ان کے پائے استقلال میں لگزش بھی آئی ہو ربی زوجلال فرماتا ہے تم نے کیا گمان کیا کہ تم قدت جنت میں داخل کر دیا جائے گا وَلَمَّا يَعْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ اَخْلُوا مِنْ قَبْلِكُمْ ابھی تمہارے پاس وہ پریشانیاں وہ مسائب و علام نہیں آئے جو تم سے پہلے اقوام پہ آ چکے ہیں کہ مَسْتَتُمُ الْبَعْسَاؤُ وَالْدَّرَّاؤُ ان کو پریشانیوں نے مسائب و علام نے مصیبتوں نے اتنا گھیل لیا وَزُلْزِلُوْ ان کو جنجوڑ کے رکھ دیا گیا حتیٰ يَكُولُ یہاں تک کہا کس نے رسول نے جو ان کے رسول متشم تھے وہ بھی پریشان ہو گئے انہوں نے بھی یہ کہا اور وَلَّذِينَ آمَنُوا اور ایمان وانوں نے بھی کیا کہا مَتَا نَصُرُ اللَّهِ اب تو اے اللہ تعالی ہماری مدد فرما دے کب اللہ کی مدد آئے گی ہمیں تباہ و برباد کر دیا گیا ہم پہ اتنی سختیاں کی گئیں مسائب و علام کے پہاڑ توڑے گئیں اللہ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد بہت قریب ہے گویا تم دنیا سے چلے بھی جاؤ گے مسائب و علام کے ساتھ یعنی جس طرح ایمان والوں پہ ظلم و ستم ہوا ان کو شہیر کر دیا گیا اور آج کیا جا رہا ہے دنیا میں مسلمانوں پہ ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں اللہ یعظم اللہ تعالیٰ سم اللہ یعظم اللہ تعالیٰ میں نے اپنی آنکھوں سے ایک منزل دیکھا ویڈیو میں کہ فلسطین کے کیمپوں میں وہ اسرائیل غنڈے وہ یہودی دندناتے پھیرتے تو ان کے فوجی ایک بچے کو میں جو ویڈیو انہوں نے جو وائرل کی ویڈیو یہ تھی ایک بچے کو ایک فوجی نے اپنے پاؤں سے ٹھوکر ماری بوٹ جو فوجی کا بوٹ ہوتا ہے وہ بچہ تل ملانے لگا رو پڑا رونے لگا چیخنے لگا اس کی ماں اس سے الجی کہ تُو نے میرے بچے کی کمارا اسے فرن بلٹ کھینچا اور اس ماں پر گولیاں چلا کے اسے بچاری کو اسی جگہ ختم کر دیا علاقہ کر دیا وہ بچہ جو پہلے اپنی شدت درد کی وجہ سے رو رہا تھا پھر وہ اپنی ماں کی لاش سے لے پڑھ کر رونے لگا ظلم و ستم ہوا کتنی زیادہ زیادہیں ہوئیں بچوں کو پاؤں تلی رون دیا گیا عورتوں پر ظلم و ستم ہوا کل بھی ہوا تھا آج بھی ہو رہا ہے رب کائنہ جلالہ کی مدد کس طرح قریب ہیں ادھر ان کی آنکھیں بند ہوتی ہیں ادھر جنت کا دروازہ ان کے لئے کھلا ہوتا ہے دنیا میں آخر کو کتنی کسی کو تکلیف دے دے گا رب کائنہ جلالہ نے ایمان والوں کے لئے جو وعدہ فرمایا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ برحق ہے ایمان والا دنیا سے جاتا ہے فوراں اس کے لئے جنت کا دروازہ کھل جاتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ سنیہ میں بھی اور ادھر وہ جو کیا ہو کشویز کے علاوہ یہ برما میں برما میں بھی اس علاقہ میں کیا کیا گیا اللہ یعظو اللہ تعالیٰ میں نے ویڈیو دیکھی مسلمانوں پر پیٹرول چھڑا کر ان کو آگ لگا دی گئی وہ بچارے دھوڑ رہے ہیں باغ رہے ہیں اسی حال پر وہ جل کر مر جاتے ہیں وہ جب شہید ہو جاتے ہیں تو پھر ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے جنت میں چلے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لئے جنت کے دروازوں کو کھل دیتا ہے یقینا اللہ تعالیٰ جل و لکی مدد بہت ہی قریب ہے ارشار کے رامی قدر فرماتے ہیں وَيَسْأَلُونَكَ مَا ذَا يُنْفِقُونَ یہ آپ سے سوال کرتے ہیں یہ کیا خرچ کریں یعنی اللہ رب العزیٰ جل و لکی رضا کے لئے کیا کچھ خرچ کرنا چاہیے ربی کری فرماتا ہے جو بھی تم خرچ کرو وہ بھلائی سے خرچ کروگے رزقِ حلال خرچ کروگے حرام و رضا خرچ نہیں کروگے ربِ قائنہ جل و لکی رضا کی خاطر جو تم خرچ کرنا چاہو جس طرح دوسری آئے بارکم اللہ تعالیٰ جل و لکی ارشار اگرام قدر ہے اللہ تعالیٰ جل و عالیٰ کے حضور نیکی تب تمہیں ملے گی جب تم وہ چیز خرچ کرو جو خود تمہیں اپنی ذات کے لئے پسند ہے اپنی محبوب ترین شے اپنے رب کی راہ میں خرچ کرو حق یہی ہے پھر ہی عجر ملتا ہے پھر ہی سوا ملتا ہے اور خرچ کن پہ کیا جائے گا ربِ ذوالجلال فرماتے ہیں فَلِلْوَالِدِينِ وَالَدَيْن پر خرچ کرو وَالْعَقْرَبِينَ رشتے داروں پر بیوی بچوں پر بہن بائیوں پر تایا چاچا نانا دادا پر مامو پر وَالْيَتَامَ يَتِيمُ پر وَالْمَسَاقِينَ اور مسکین و مُتَاجوں پر وَابْنِ السَّبِيلِ اور مسافروں پر تم خرچ کرو یعنی اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرو وہ جو بہترین ہے اور خرچ ان پر کرو زیادہ سواب ہے پتہ چلا کہ جو سلح رحمی ہے عبدوں پر خرچ کرنا ہے اللہ تعالیٰ کو بڑا بحبوب ہے جس طرح وعدیث سبار کا آپ نے متعدد مربع سنی بہترین طرح وہ ہے جو تو اپنے بیوی بچوں اپنے بہن بائیوں یا اپنے ماں باپ پر خرچ کرتا ہے آپ نے یہ بھی سنا کہ والدین کے لیے بیوی بچوں کے لیے بہن بائیوں کے لیے رزقِ حلال کمانے والا اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنے والے کی طرح ہے اگر وہ اس کے حلال کماتا ہوا مارا جائے گا تو اللہ تعالیٰ مرتبہ شہادت اتا فرما دیتا ہے آپ قبل ازئیے بھی سن چکے ہیں کہ بچوں کو کھانا کھلانا حتیٰ کہ اپنے بیوی کو کھانا کھلانا بھی صدقہ ہے والدین کی خدمت کا نبی اللہ تعالیٰ کے حضور عظیم عجر کا باعث ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والدین کو دو یعنی ابتداء اپنے گھر والوں سے تم کرو گے اللہ تعالیٰ نے فراوانی عطا فرمائی ہے جس طرح آپ جانتے ہیں کہ اگر حج پہ جانا آپ چاہیں گے تو پھر اس کے لئے شرط کیا ہے اپنے گھر والوں کو اتنا زادرہ دے کے جاؤ وہ کسی کے محتاج نہ بنے وہی اپنے گھر والوں کی ذمہ داری تم پہ آئد ہوتی ہے جب وہ اضافی شہ ہو تمہارے گھر والوں سے پھر اللہ تعالیٰ کی رامے خرچ کرو سب سے اول ان کی ذمہ داری جن کی ذمہ داری تم پہ بے کائنات کی جانب سے آئد ہے بیوی بچوں کا خرچہ تم پہ فرض ہے والدین کی خدمت تم پہ ضروری ہے بہن بائیوں کا بھی ذمہ تم پہ رہے ان کا خرچہ پورا کرو اس کے بعد جو بڑھ جائے بلائی کا وہ اللہ تعالیٰ کی رامے خرچ کر دو ارشاد اکرامی کا ذرہ فرماتے ہیں کہ کل ماہ انفق تمین خیرین کو فرما دیجئے جو بھی تم خرچ کرو بلائی سے خرچ کرو پس والدین کے لئے اپنے قریبیوں کے لئے یتیمیوں کے لئے مسکینوں کے لئے اور مسافروں کے لئے خرچ کرو وہ زمانہ میں مسافر عموماً اپنے پاس زادرہ لے کرنی چالتے تھے ڈارو تتہ کے راستے میں ڈاکو اچکے مال دولت چھین لیں گے وہ بیچائرے ویسے ہی گھر سے نکل پڑتے پھر اللہ تعالیٰ جل وعالیٰ کے پہر ہی بروسہ کرتے ہوئے وہ کسی کے ہاں چلے جاتے اور ان کی پھر خدمت کی جاتے ان کو کھانا کھلایا جاتا رب کائنہ جلولہ شرمات ہے اور یہ یاد رکھو وَمَا تَفْعُلُوا مِنَ خَيْرٍ تم جو بھی بلائی کا کام کرتے ہو فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمِ تمہارا پرودگارِ عالم اس کو جانتا ہے یعنی جو بھی تم بلائی کا کام کرتے ہو میرے کریم آکر رسول العربی شفیع مظم رحمتِ عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ارشار اگرامی قدر ہے راستے سے تکلیف دے شاک شے کو اٹھا کر راستے کو صاف کر دے نبی صدقہ ہے کسی کو راستے کا بتا دی نبی صدقہ ہے کسی کو نیکی کی را دکھا دی نبی صدقہ ہے کسی نبی نے کو سڑک پار کروا دی نبی صدقہ ہے حتیٰ کہ مسکرا کر ملنا بھی صدقہ ہے تم جو بھی کرتے ہو اللہ تعالیٰ جلولہ کی رضا کے لیے تمہارا رب اس کو اچھی طرح جانتا ہے ارشار فرماتا ہے قطب علیکم القطال تم پہ جہاد فرض کر دیا گیا ہے جہاد ہم سب پر فرض ہے اس پہ قدر اختلاف ہے فرض کفایا ہے کہ فرض این ہے فرض این بھی ہے فرض کفایا بھی ہے فرض این اس اعتبار سے ہر بندے کے دل میں جذبہ جہاد ہونا چاہیے خدا نہ کرے خدا نہ کرے خدا نہ کرے اگر کافر مسلمانوں پر حملہ کر دیں جو لڑائی کرنے والے ہیں وہ لڑائی کریں گے جو ان کی معاونت کرنے والے ہیں ان کی معاونت کریں گے یعنی ہر بندہ پھر اس جہاد میں حصہ لے گا وہ مالی طور پر ہو جسمانی طور پر ہو وہ گفتگو کے اعتبار سے ہو یعنی وہ جہاد بالمال ہو جہاد بالقلم ہو جہاد باللسان ہو جہاد بالنفس ہو جس سرہ بھی ہو سکے گا مسلمان جہاد کا انکار نہیں کر سکتا اس سیدبات سے مسلمان پر جہاد فرض ہے میرے کریم آقا علیہ السلام کے ارشاد اگرہ میں قدر ہے بہترین جہاد جابر سلطان کے سامنے کلمہ حق کہنا ہے میرے کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بردبہ جہاد سے واپس آ رہے تھے فرمانے کے راجہ اے نا من جہاد الاسغرین الہ جہاد الاکبرین ہم واپس لوٹ رہے ہیں چھوٹے جہاد سے بڑے جہاد کی جانب شیطان کا مقابلہ کرتے ہوئے نیکی کرنا یہ بھی جد و جہد ہے جہاد بھی شامل ہے سردی کے موسم میں سخت یخ و سرات میں اٹھ کر نمازِ تحجد کا ادا کرنا گرمیوں کی چلچلاتی دھوپ میں دوپہر کی نماز ادا کرنا یعنی نمازِ ظہر ادا کرنا رمضانوں بار کے روزے رکھنا یہ سب جہاد میں شامل ہیں یعنی جد و جہد کرنا کتال یعنی کافروں سے باقیدہ تلوار لے کر آج کل کے زمانہ میں جدید اسلحہ لے کر جہاد کرنا یہ فرضِ کفایا ہے یعنی سارے لوگ تلواریں پکڑ کر کافروں سے جہاد نہیں کریں گے کتال کوئی کوئی کرے گا اور باقی لوگ اس کے معامل بنیں گے یعنی اس کے بیوی بچوں کے روپے پیسے کے اعتبار سے مال و دولت کے اعتبار سے یہ چیز کی ان کو ضرورت ہوگی یہ ساری قوم ہی معامل بنے گی جس طرح آج کل کے زمانہ میں کہ جس وقت اللہ تعالیٰ محافظ فرمائے جنگ ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت میں رکھیں تو پورے ملک میں اندھیرہ چھا جاتا ہے یہ جہاد کا ایک حصہ ہے تاکہ وہ کافر جاننا سکے کس جگہ کون سی جگہ ہے کون سا مقام ہے اور جہاں تک ہو سکے گی پھر ہم حکومت کے وامر بنیں گے وہ حکم دیں گے کہ چندہ جمع کرو چندہ جمع کرنا ہمارا فرض ہوگا وہ کہیں گے نوجوان ٹریننگ لینے کے لیے لکھ لو پھر ٹریننگ لینے ہمارا لیے فرض ہوگا یعنی اس سے اتبار سے وہ فرض کفایا ہے لیکن خواتین سارے نہیں جائیں گی بوڑے نہیں جائیں گی اس سے اتبار سے وہ فرض کفایا ہے لیکن فرض این بھی ہے جس طرح میں وضاحت کر چکا ہوں کہ ہر ایمان والے کے دل میں جذبہ جہاد ہونا چاہیے میرے اور آپ کے کریم آقا علیہ السلام کے ایک ارشان اگرامی قدر ہے جس نے باقاعدہ کتال جہاد میں حصہ نہیں لیا یا جس کے دل میں یہ جذبہ پیدا نہیں ہوا کہ میں کفار سے لڑائی کروں اسلام کے بولبالہ کے لیے اشاعت اسلام کے لیے اپنی جان تک کا نظرانہ پیش کرنے کوش کروں جس کے دل میں کبھی یہ ایک خیال پیدا نہیں ہوا اس کو ڈر یہ کہ وہ کہیں منافق نہ ہو منافق کے دل میں جذبہ جہاد پیدا نہیں ہوتا ایمان والے کے دل میں یہ جذبہ جہاد پیدا ہوتا ہے کہ مولا تعالیٰ مجھے مرتبہ شہادت عطا فرما دے ربی زلجلال فرماتے ہیں وہ چیز جو آج تمہیں قدر ناپسند ہے این ممکنہ تمہارے حق میں یہ بہت ہی بہتر ہو ایسے ہی ہوا ربی کائنات ایمان والوں پر پھر اپنی رحمت اور رزق کے دروازے کھول دیئے اور خلا کے کائنہ جللہ مجگیم نے قیسر و قسرہ کے تخت کو اُلٹ کے رکھ دیا یہ ان مجاہدین اسلام کے صدقہ ہی سے تھا کہ پوری دلیا میں پھر اسلام پھیل گیا ربی کائنات ایمان فرماتے ہیں کہ وَعَسَىٰ وَوْشَئِ اَن تُحِبُوْ شَئِيَا جس کو تم بہت پسند کرو وَهُوَ شَرُّ لَكُمْ ہو سکتا ہے تمہارے لئے وہ شہ بری ہو جس کو تم پسند کرو یہ شہ میرے لئے بہت اچھی ہے این ممکن ہے وہ بری ہو جس کو تم ناپسند کرتے ہو ہو سکتا ہے وہ اچھی ہو مراد یہ ہے کہ اپنے رب کے حکم کے سامنے اپنے رسول کے حکم کے سامنے اپنا سر جکا دو اپنی اکل اپنے فہم اپنے شعور اپنی دانائی اپنی سوچ اپنی سمجھ کو پیچھے پھیک دو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے سامنے سر جکا دو یہ نہ خیال کرو کہ میں نے سر جکا دیا اس پر میرا نقصان تو نہیں ہوگا اللہ فرماتا ہے کوئی نقصان نہیں ہوگا جو آج تمہیں ناپسند ہے این ممکن ہے تمہارے لیے کتنی عالی ہو جائیں کتنی عرفہ ہو جائیں اور جسے تم پسند کرتے ہو کہ میری جان بچ جائیں ہو سکتا ہے تیرے لیے وہ وبالے جان بن جائیں آخر مرنا ہے نا میں توبہ کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے حضور گستاخی نہیں کرتا سینا امام زنال عابدین حضرت سینا علیہ وسط رضی اللہ تعالیٰ عنہ رب کائناتہ پر بے شمار بے شمار بے شمار رحمت نازل فرمائے میرے کریم آقا کے نسل پاک آپ سے چلی اللہ تعالیٰ جللہ والا آپ پہ بہت رحمت نازل فرمائے میدانی کربلا میں مرد پہ شہادت پہ فائز نہ ہوئے لیکن پھر بھی تو دنیا سے چلے ہی گئے نا وہ آج تک موجود تو نہیں ہے نا دنیا سے گئے ہی ہے نا کچھ وہ تھے جو انہوں نے میدانی کربلا میں مرد پہ شہادت پا لیا جانا تو تھا ہی تھا دنیا سے یہ تو ہے ہی دنیا سے جانا تو پھر آم موت کی حالت پہ مردے کی بجائے بہتری نے مرد پہ شہادت پائے بندہ کہے کہ میں مرد پہ شہادت نہیں پاتا آم موت مروں گا مرنا تو ہے ہی نا پھر مرد پہ شہادت کیوں چھوڑتا ہے جس پہ اللہ تعالیٰ جللہ والا کی رضا بھی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر میرے کریم آقا علیہ السلام کے رشان اگرامی قدر کا مفہوم بنتا ہے شہیر کے بدن سے جب اسے شہادت کے وقت خون کا پہلا کترہ ابھی زمین تک نہیں پہنچتا اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے جنت کی حولوں سے اپنی آگوش محبت پہ لینے کے لئے موجود ہوتی ہیں مرد پہ شہادت بڑا عظیم مرد پہ ہے رب زجلال فرماتے ہیں واللہ یعلمو وانتم لا تعلمون اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے ہو جس چیز کا حکم ان لوٹس کا رسول دیتے ہیں نا آنکھیں بند کر کے اپنا لو اس پر کچھ نہ خیال کرو اس کا حکمت اس کے پر کیا ہوگی اس کا فائدہ کیا ہوگا اس کا فلسفہ کیا ہوگا تم نہیں جانتے اللہ جانتے ہیں اور سبحان اللہ یہ جملہ یقین مل یقین آپ کے لئے باعث سے مصررت ہوگا اللہ اپنے محبوب کی امت کے لئے ہمیشہ بلائی ہی چاہتا ہے ہمیشہ بہتری ہی چاہتا ہے بات بات پر بخشش کا بہانہ کتنا کرم ہے کتنی رحمت ہے آپ سن چکے ہیں حضور کا صدقہ ہے سبحان اللہ کہنے والے کو کتنی نیکیوں سے بھر جاتی ہیں میزان عدل کا پڑڑا بھر جاتا ہے سبحان اللہ والحمد اللہ کہنے والے کو دونوں پڑڑے بھر جاتے ہیں اور سطح زمین سے لے کے عوج سماوات تک ساری خلاف وضا نیکیوں سے بھر جاتی ہیں عمل کتنا ہے کتنا مختصر عمل ہے لیکن عجر کتنا زیادہ ہے گویا اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کی امت سے محبت فرماتا ہے اس لیے وہ جو فرماتا ہے آنکھی بند کر کے مان جاؤ اس پہ تمہارا بھلا ہی ہے تمہاری بہتری ہی ہے اوہ کما کال اللہ تبارک و تعالی واللہ تعالیٰ عالیٰ بیسراری کتابی